Welcome to Quick Review اور Quick Review میں Current Affairs کا اور World Affairs سے ایک چھوٹا topic ڈسکس کرتے ہیں ابھی ایک recent visit جو ہے وہ ہوا ہے US کی طرف سے US کی secretary کی طرف سے China کا اور جس میں جو ہے انہوں نے China کے اندر جو business کے حالات ہیں جو اس time پہ supportive نہیں ہیں US business کے لیے اس کے اوپر جو ہے بات چیت کی گئی ہے یہ اسی کا back to back ایک تسلسل ہے جو ہم نے last time بات کی تھی کہ وہ US نے کیا کیا کہ کچھ tech investments جو ہیں ban کر دی ہیں China کے اندر کہ بھائی جو semiconductors ہیں یا جو artificial intelligence ہے یا جو بہت high level کی جو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں technologies ہیں ان کی investment چائنہ کے اندر نہیں ہو سکتی US نے ایک order کے تھو اس کو ban کیا تھا تو یہ اسی میں جب حالات خراب ہوئے ہیں مزید جب businesses کو tough time دیا گیا چائنہ کے اندر US کے businesses کو جب tough time دیا گیا تو پھر مجبور ہو کہ US نے جو ہے visit کیا ہے چائنہ کا کہ بھائی اب ان businesses کو کسی نہ کی طرف protect کیا جائے اور جو حالات بہت نیچے جا چکے ہیں بہت low جا چکے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب سے low چائنہ اور US کے relations ہیں ان کو تھوڑا سا بہت حال کیا جائے تو جو چائنہ کے جو premier ہیں انہوں نے کیا کیا ہے جو انہوں نے warn کیا ہے US کو کہ انہوں نے politicizing کرنی ہے جو trade کی اس کو روکا جائے یعنی کہ اب جو US ہے اس نے visit کیا کس لیے کہ بھائی جو ان کی companies کے اوپر کچھ attack وغیرہ ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے تو آگے سے چائنہ نے انہیں یہ بات کہی ہے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے بلکہ آپ جو ہے وہ politicize کر رہے ہیں چیزوں کو یعنی سیاسی بنا رہے ہیں اور سیاسی بنانے کی وجہ سے جو ہے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جیسے آپ نے جو ہے tech investments یہاں پہ بین کی ہیں تو جو چائنہ کے premier ہیں انہوں نے اس کے اوپر consult show کیے جو secretary انہیں visit کیا ہے ٹھیک ہے جی secretary صاحب جو US کی commerce کی secretary ہیں گینہ ریمبورڈو جو ہیں انہوں نے visit کیا چائنہ کا تو اس میں اور یہ خاص کر کے four day trip تھا یعنی شامل تھے ساتھ high level کے officials شامل تھے تو یہ چار جو بڑے high level کے officials ہیں US کے اندر ان میں سے ایک ان کو شمار کیا جاتا ہے جو secretary ہے US کی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کافی high level کا visit رہا تو انہوں نے visit کیا تو اس میں چائنہ نے انہیں warm کیا کہ آپ جو politicize کر رہے ہیں trade کو یہ آپ اچھا نہیں کر رہے یہ global economy کے خلاف ہے اور یہ last time بھی ہم نے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ anti globalization ہے ٹھیک ہے جو آپ کام کر رہے ہیں کہ اس طرح آپ جو ہے وہ consequences آپ کو ویر کرنے پڑیں گے تو اب اسی کے اوپر جو ہے چائنہ نے آگے سے پھر react کیا تھا تو اب جو US کی secretary ہیں انہوں نے پھر tensions جو ہیں ان کو تھوڑا سا ease کرنے کے لیے جو ابھی حالات کافی خراب ہو چکے ہیں دو economies کے بیچ میں جو بڑی world کی economies ہیں largest economies ہیں ان کے بیچ میں تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے visit کیا ہے چار دن کا لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ کو فائدہ دیکھنے کو نہیں ملا تو جو premier ہیں جو چائنہ کے prime minister ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے امریکہ کو کہ انہوں نے جو پابندیاں لگائی ہیں ٹھیک ہے جو tech investment کے اندر کیوں کہ اس ٹائم پر سب سے بڑی investment تو ہے ہی tech کی تو جب اسی کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے تو ultimately پھر مشکل ہوگا تو جو چائنہ کے prime minister ہیں لیک وانگ صاحب انہوں نے جو ہے جو secretary ہیں ان کو جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ criticize کیا کہ بھئی امریکہ نے کیوں ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم جو ہے آپ کے بزنس کے لیے اس طرح سے حالات سپورٹیو نہیں بنا رہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پلٹسائز کر رہے ہیں چیزوں کو تو یہ کہا گیا ہے اور یہ by literal relations کے خلاف ہے اور global economy کے بھی خلاف ہے کیونکہ global economy جو sustainability ہے وہ یہی ہے کہ liberal economy ہے آج کے ٹائم پہ کہ جو جہاں چاہے مرضی investment کر سکتا ہے تو آپ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں پریمیر لی جو ہیں انہوں نے مزید اس کے اوپر زور دیا کہ بھئی آپ جو پلٹسائز کر رہے ہیں economy کو اور trade matters کو یہ بہتر نہیں ہے اور یہ ہماری security کے لیے بھی اور ساتھ میں harmful ہے ہمارے mutual trust کے لیے کہ جو ہم نے دو طرفہ تعلقات جو ہے وہ رکھنے ہیں ان دو طرفہ تعلقات کے لیے بھی یہ problem ہے اور اس کا global economy کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا ٹیک ہے یہ کہا جا رہا ہے چائنہ کی طرف سے تو جو چائنہ اور US کے relations ہیں وہ اس نائم پہ بہت ہی low point پہ پہنچ چکے ہیں ہم ہی جانتے ہیں کیونکہ جب tech investments ban کی گئی تو اس ban کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نائم پہ کافی حالات خراب ہو چکے تھے اس سے پہلے بھی visits ہو چکے ہیں اسی سال کے اندر جیسے میں نے کہا کہ چوتھا high level کا visit ہے تو ultimately حالات اس طرح سے نہیں جارے چائنہ اور US کے تو US نے اپنے executive order کے through جو ہے وہ چائنہ کے اندر tech investments ban کر دی تھی اور اس کے اوپر میں detail سے ویڈیو بنا چکا ہوں اور 10-15 دن پہلے ہی جو ہے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے سمی کنڈکٹرز کے اوپر artificial intelligence کے اوپر اور مزید جو high tech ہے اس high tech کو جو ہے وہ چائنہ میں investment اس کی ban کی ہے اب پریمیر لی جو ہے انہوں نے پھر سے یہ بات کہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے cooperation کریں یعنی مل کے جو ہے وہ آگے چلیں تو اس کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور دنیا کو بھی تو انہوں نے US کو کہا ہے کہ آپ اپنی approach کو change کریں جو approach آپ نے اور US ہمیشہ سے اگر ہم US کی history کو دیکھتے ہیں آپ نے اگر US کی history study کی بھی ہے تو ہمیشہ سے US یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے borders کو close کر لیتا ہے جب وہ threat محسوس کرتا ہے تو اور کچھ چیزوں کے لیے کبھی کبھی close کر دیتا ہے history میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب جیسے انہوں نے tech کے لیے جو اپنے borders کو close کیا کہ ہماری tech investment کسی صورت بھی باہر نہیں جانے چاہیے کیونکہ ہماری یہ threat ہے بزنس وہی ملک ہے لیکن پھر بھی security state رہی ہے تو وہ اسی حساب سے اپنے چیزوں کو manage کرتی ہے تو اب جو پریمیر لی صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو collaboration ہے وہ mutual benefit کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے کیا کیا جائے جو conflicts ہیں ان کو کم کیا جائے اور جو joint efforts ہیں global economic recovery کے لیے ان کو جو ہے وہ تیز کیا جائے اور مل کے جو ہے وہ کام کیا جائے یہ کہا جا رہا ہے چائنہ کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم supportive ہیں اور open communication کی بات کی جارہی ہے چائنہ کی طرف سے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ open dialogues ہوں ٹھیک ہے اور جو بھی problems ہیں ان کو solve کیا جاؤ جو shared global challenges ہیں جیسے کہ let's suppose climate change ہے artificial intelligence ہے اور fentriol addiction ہے یہ جو ہم نے last time بات کی تھی کہ بھئی یہ گولی جو ہے toffee کی طرح کی گولی چائنہ جو ہے اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے چائنہ کے اوپر کہ وہ US کے ہر بچے کو یا teenager کو جو ہے وہ پہنچا رہا ہے جس سے وہ نشہ کر رہا ہے اس کے اندر بہت شدید قسم کا نشہ ہے اور ایک time آتا ہے یہ پھر موت کا باعث بنتی ہے تو یہ toffee کی ہم نے last time بات کی تھی تو اسی کے اوپر اب یہ challenge ہے کیونکہ addiction ہے نشہ اس time پہ دنیا کا challenge اور خاص کر کے US کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ سب سے بڑا challenge جو ہے وہ ان کے لیے نشہ ہی ہے اس time پہ اور خاص کر کے آئیس سے آپ related سے نشہ کہہ سکتے ہیں تو تین بڑے challenges ہیں climate change کے artificial intelligence کے اور اس addiction کے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے مل کے commonly اس کو solve کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں جو ہے وہ دو طرف دو طرف تعلقات کو خراب کریں ایک دوسرے کے اوپر پابندیا لگائیں یا بین کریں ایک دوسرے کی tech trade کو یہ کہا جا رہا ہے تو US کی جو position ہے economic ties کے اوپر US تو یہ کہہ رہا ہے اور US کا یہ کہنا ہے کہ بھائی China جو ہے وہ گڑھ بڑھ کر رہا ہے اور یہ visit اس لیے کیا گیا ہے US کی طرف سے یہ یہ کہنا ہے یہ visit اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ China جو ہے وہ US کے جو business ہیں ان کے اوپر attack کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ان کے لیے وہ circumstances ایسے بنا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ business نہ کر سکے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے اور ساتھ میں US کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے بھائی جو China ہے وہ uninvestable ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ US international level کے اوپر کر رہا ہے کہ uninvestable کا کیا مطلب ہے کہ بھائی آپ کسی ملک کے اوپر جو اتنا بڑا growing country اس کے اوپر یہ الزام لگا دیں کہ بھائی ہم یہاں پہ invest نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ جو ہے China کی جو government ہے جو state ہے وہ حالات provide نہیں کر رہی وہ اس طرح سے peace provide نہیں کر رہی کہ یہاں پہ investment کی جا سکے مطلب sector کے اندر اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے تو یہ کافی بڑا الزام جو لگایا گیا ہے اور اسی کے اوپر China نے بھی آگے سے انہیں response کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو US کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے ہماری جو mutual trade ہے وہ اس time پہ 700 billion dollars کی ہے تو یہ بہت بہت trade ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ trade کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ جو ہیں اپنے جو uninvestable والی attitude ہے اس کو ختم کریں یعنی آپ کا ہماری companies کے اوپر جو ہے وہ spy بٹھائے میں ہیں ان کو جاسوسی کرتے ہیں ہماری companies کا data لیتے ہیں یہ جو پہلے Huawei کے اوپر الزام لگا تھا تو یہ اسی کی باتیں کی جا رہی ہیں جبکہ China اس کو ان سارے الزامات کو deny کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو سیاسی سیاست آپ جو ہے گھسیٹ رہے ہیں سارے کے ساری معیشت کے اندر یہ آپ غلط کر رہے ہیں گو کہ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ international political economy اس time پہ top پہ ہے کہ سیاست ہی معیشت کو لے کے چلتی ہے تو US کا جو commerce department ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ committed ہیں کہ ہمیں necessary actions ہیں وہ چاہیئے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری national security سب سے پہلے ہے چاہے آپ جو بھی کریں چائنا کو ہی کہا جا رہا ہے آپ جو بھی کریں ہماری national security سب سے پہلے ہے اور ہم equitable treat کرتے ہیں US businesses کو یعنی آپ اگر ہمارے ملک میں آ کے invest کریں گے تو ہم ایسا نہیں کریں گے جو آپ کر رہے ہیں ہم اپنی national security کو سامنے رکھیں گے لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اس کا مطلب ابھی بھی جو blame game ہے آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید آپ کو اسی طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہے تو اگر US کی اور چائنا کہ اگر ہم بات کریں commercial relations کی تو ظاہری بات ہے یہ بہت زیادہ important ہے اگر اس کے importance کو دیکھتے ہیں تو یہ کافی زیادہ اہم ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے بات کی گئی کہ بھئی یہ جو 700 billion dollars کی investment ہے اس کو ہمیں زیادہ کرنا چاہیے اور بڑھانا چاہیے اور potential جو ہے global scale کے لیے بہت زیادہ ہے تو اس لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے responsibility کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے دونوں سائیڈوں سے یعنی ایک سائیڈ سے نہیں دونوں سائیڈوں سے ہی جو ہے وہ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے جو ہم حالات مشکل کر رہے ہیں جیسے چائنا کے لیے آپ نے پابندی لگا دی ٹیک کی ٹیک ہے ایک تو وہ ختم کیا جائے اسی طرح سے چائنا نے اس کے against میں جو US کی companies کو target کیا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اس کا مطلب دونوں ہی جو ہے وہ اپنے حالات جو انہوں نے بزنس کے لیے کیونکہ liberal economy ہے تو ظاہری بات ہے بزنسز survive کر رہے ہیں تو ان کے لیے حالات بہتر کیے جائیں تو یہ جو concerns ہیں ان کو ختم کیا جائے تو اس لیے اب جو US ہے وہ اس بات کے اوپر زور دے رہا ہے یہ جو چار دن کا visit ہے secretary صاحب نے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے زور دیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے روانڈا صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو unjust trade practices ہیں ان کو ختم کریں سب سے پہلے چائنا کے اندر سے اور ساتھ میں آپ safeguard کریں کہ ہمارے جو secrets ہیں US companies کے secrets وہ باہر نہ جائیں جو اس time پر سب سے بڑا threat بنے ہوئے ہیں اور چائنا جو ہے وہ اپنے انہیں use کر رہا ہے یا blackmail کر رہا ہے انہیں یہ کہا جا رہا ہے تو فیلحال اگر ایٹی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو فیلحال blame game ہمیں دونوں سائڈوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ جو US China rivalry ہے trade rivalry یہ اسی کا ایک updated variant ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے tech investments کو ban کیا گیا اور اس کے بعد آپ حالات کو normal کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے لیکن فیلحال تک حالات normal ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اب دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کا جو ہے long term fact کیا رہتا ہے ٹھیک ہے thanks for watching